ایک دفعہ چند لڑکوں کا ایک انگریز سے سامنا ہوا ایک لڑکے نے انگریزی میں باتیں کرنا شروع کی انگریز نے اسے تھپڑ دے مارا دوسرے لڑکوں نے مارنے کی وجہ پوچھی تو انگریز نے جواب دیا اس لیے مارا کہ اتنی انگریزی آتی ہے تو امریکہ کیوں نہیں آتے مکی سنی سے بولا سنا ہے تمہاری مرگی سائیکل کے نیچے آگئی تھی مری تو نہیں سنی بولا نہیں بچ گئی مگر اب انڈے ٹوٹے ہوئے دینے لگی ہے مالک نوکر سے بولا تمہیں آئے ہوئے ابھی چار دن بھی نہیں ہوئے اور تم نے پیالیاں توڑ دی ہیں نوکر بولا جناب آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ کو ایک مضبوط قسم کا نوکر چاہیے ماں نے اپنے بچے سے کہا دیکھو راجو تم ہمیشہ برے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہو اچھے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے یہ سن کر راجو نے کہا کیا کروں امی اچھے بچوں کی ماں نے اپنے بچوں کو میرے ساتھ کھیننے سے منع کیا ہے پروپیسر نے میڈک کو چیر پھار کر ایک ایک حصے کی وضاحت کر دی اور بولے اگر تم یہی عمل کسی انسان پر کرو تو تمہیں کیا ملے گا طالب علمو بولا دی فانسی خستانی نے ایک بچی سے گھر کے کام کی کوپی دی اور اسے دیکھنا شروع کیا اس میں بہت زیادہ غلطیاں تھی ہس کر کہنے لگی تم اکیلی نے اتنی ساری غلطیاں کیسے کر لی بچی نے معظومیت سے جواب دیا مصد بائی جان نے بھی میری مدد کی تھی استاد نے شاگرد سے پوچھا تم نے ہوائی جہاز پر مضمون کیوں نہیں رکھا شاگرد بولا میں مضمون لکھنے ہی والا تھا کہ جہاز اڑ گیا ڈاکٹر مریض سے تمہاری نبز تو گھڑیوں کی طرح باقائدگی سے چل رہی ہے مریض بولا آپ کے اگلیاں میری گھڑی پر ہی تو ہیں ایک دن ساجد اسکول دیر سے پہنچا تو استاد نے پوچھا یہ کوئی وقت ہے آنے کا تم کہاں تھے تو ساجد نے جواب دیا جناب میں آ رہا تھا کہ ٹریر آ گئی میں ٹریر کے نیچے سے آیا ہوں اس لیے دیر ہو گئی استاد نے حیران ہو کر پوچھا تم زندہ کیوں ہو ساجد بولا جناب میں پل کے نیچے تھا ایک ماں نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یاد رکھو بیٹا ہم اس دنیا میں دوسروں کی بھلائی کے لیے آئے ہیں بچے نے تھوڑی دیر سوچا پھر بولا اور امی دوسرے یہاں کس لیے آئے ہیں ڈاکٹر مریض کے معاہدے کے لیے اس کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بچوں کے شورو غل کی وجہ سے کمرے میں ہنگاما ہو رہا ہے ڈاکٹر نے صورت حال دیکھی تو مریض سے بولا محترم آپ کو مکمل عرام کی ضرورت ہے میری راہ یہ ہے کہ آپ کل سے اپنا دفتر جوائن کر لیں جج ملزم سے تم نے بٹوہ چرا کر اسے مارا پیٹا کیوں ملزم بولا جناب اس لیے کہ بٹوہ خالی تھا ایک پاگل دوسرے پاگل سے یار حیرت کی بات ہے کہ انڈے میں سے چوزہ کیسے نکل آتا ہے دوسرا پاگل بولا اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ چوزہ انڈے میں داخل کیسے ہو جاتا ہے چوزہ چوزہ چوزہ